بابو کی ہر فلم میں تقریباً جب ہیت کی فلم ہوتی ہے اس میں عجب غل لازمی ہوتا ہے اس فلم میں عجب غل صاحب نہیں تھا میں تھنکس فول لوں پشاور کی عوام کا اور جنہوں جنہوں نے ہماری یہ فلم دیکھی محبت گندگیریش ہوا تو میں ان سب کا شکریہ ادا کرنے کے لئے میں عرباز خان صدرہ خان اور خالدہ یاسمین مینہ ملتانی ہم سب یہاں پہ آئے ہیں ان کا شکریہ ادا کرنے کے لئے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے آج مووی بھی دیکھیں گے اور پھر ان کے ساتھ سیٹ پہ جا کے ملاقات بھی ضرور کریں گے موسیقی 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 عربہ صاحب کے حوالے سے کیا کہیں وہ بہت اچھا ایکٹر بھی ہے بہت اچھا ڈائریکٹر بھی ہے سیٹ پہ مطلب کمپرمائز کتنا کرتا ہے کتنا سکھاتے ہیں مطلب کتنا اس کو لاہور میں ہوئی ہے نتیا گلی ڈونگا گلی میں ہوئی ہے اور مختلف جگہوں میں ہوتی رہی ہے فلم کرتے ہوئے بہت انجوائی کیا ہاں جی بالکل میں کرتی ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدرمن و مرادلی کارڈلنگی ما دا فرواز ٹیوی لخوا دے وقتی موجودی ما پا سابرین سانیما پی خورکی چردہ چی دا فکتو نوے فلم لگی دیلی دا غت اختر دا فارا محبت گندگیری شوا دے فلم سوپر ایڈ کامیابی اسی لکتا دی پا خوشحالے کنن یاو تقریب مکرر شوی یاو پروگرام مکرر شوی دی چاگیر دا فلم پورا ٹیم راگلی دے داوام شکریہ دا کولو فارا ارباس سیب راگلی دیدار راگلی دا سیدرا راگلی دا نور جے فلم سوما را کریکٹر دی تقریبا چی طول راگلی دنگ بدا کوششی طول سار خبر ترکو دے وقت دا پکتو دا فلم اندرستر یاو سوپر سٹار چی تقریبا دیر زیادا پکتو فلم کی دیر زیادت مانگ دے کم معاویزہ دے کم معاویزہ دیر زیادت مانگ دے فلم ڈیوانڈوزہ دیر زیادت مانگ دے سار خبر ترکو دیر اسلام علیکم دیدار والیکم اسلام کیونکہ آپ اردو سپیکر اس لئے آپ کے ساتھ اردو باتیں ہاں جب بلکل اسے ہیں کیسی ہے؟ میں بہت اچھی آپ کی فلم محمد گندگیریشوہ بہت زیادہ سفر کامیابی حاصل کی تو اس کے حوالے سے کیا کیا نچانا میں تو پہلے عوام کا بہت زیادہ شکریہ دا کروں گی کہ ان سب لوگوں نے آ کر ہماری فلم دیکھی اور ہمارے کام کو اپلیشیٹ کیا مثل اس فلم میں عرباز خان نے بہت زیادہ محنت کی ہے اور کریڈٹ جو جاتا ہے وہ سارا بابو بھائی کو جاتا ہے کہ انہوں نے ایک گلدستہ بنایا ہے پوری ٹیم کو جوڑا پھر اس کے بعد ایک سٹوری تیار کی جو دریکٹر جو تھے ہمارے وہ عرباز خان صاحب تھے تو انہوں نے بہت زیادہ محنت کی ہے تو میں عوام کا بہت زیادہ شکریہ دا کرتی ہوں کہ انہوں نے ہمارے کام کو اپلیشیٹ کیا اس فلم کی ریکارڈنگ آپ نے کونکونسی جگہ پر کی ہے لاہور میں ہوئی ہے نتیا گلی ڈونگا گلی میں ہوئی ہے اور مختلف جگہوں میں ہوتی رہی ہے شوٹنگ مطلب بہت زیادہ سیر کی بس وہ تو ساری موویز میں ہم لوگ گھومتے ہی رہتے ہیں جب بھی ہم پشتو فلم کرتے ہیں تو ہم نے پورا پنجاب گھومنا ہوتا ہے گھومنا ہوتا ہوتا ہے اس فلم کی میوزک کے حوالے سے میں نے سنا کہ اس کے میوزک بڑا زبردست ہے سٹوری کے ساتھ ساتھ میوزک بہت زیادہ کاؤنٹ کیا جاتے ہیں فلم میں تو بہت مزے کا میوزک ہے اس کا اور ہمیں تو کرتے ہوئے بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا گانے تو آپ پر پچھر آئیز ہو رہا تھے جب پچھر آئیز ہو رہا تھے لیپسنگ آپ کیسی کرتے ہیں نہیں وہ لیپسنگ میں کر لیتی ہوں کوئی شو نہیں لیپسنگ میں کر لیتی ہوں ہم میری اتنی مووویز آ چکے ہیں تو اب تھوڑا تھوڑا سا مجھے پشتو بھی سمجھ آتی ہے لیکن زیادہ نہیں آتی لیکن تھوڑی بہت سمجھ آ جاتی ہے مجھے لیکن لیپسنگ کرنا کوئی مشکل کا آنے آسان ہو جاتے ہیں مینج ہو جاتے ہیں اگر ہم دے کہ بابو جتنے بھی فلمیں بناتے ہیں کہ اپنی محمد toughest ہے بابو ایکا باز پشتو ہے یا تک شیخوٹ یا این گے ٹھوڑو جب کی پیشت، اللہ چشانوں ہمیشک را ہے میرے ساعت میں بنائی اور جو میرے ساتھ وہ مبطلpell bonds دون کیète ہے بہت زیادہ سامنگ بہت زیادہ ہے ہیوی بجٹ کی مووی ہوتی ہے ان کی لیکن کوئی نہیں ہماری عوام جو ہے اتنا ہمیں پیار کرتی ہے تو ہمیں فیل ہی نہیں ہوتا کہ لوز میں گئی ہے یا پروفٹ میں گئی ہے لیکن ہمیں عوام دیکھنے کے لیے آ رہی ہمارے لیے بہت بڑی اونر کی بات ہے ہاں یہ کاروبار بھی ہے اس میں مطلب نفا بھی ہوگا وہ کاروبار وہ کہتے ہیں کہ وہ کاروبار ہی کیا ہے جس میں آپ کو نقصان نہ ہو تو جس میں نقصان ہو تو وہ بیسٹ کاروبار ہوتا ایک بات میں اور بھوچھنا چاہتا ہوں بابو کی ہر فلم میں تقریباً جب عید کی فلم ہوتی ہے اس میں عجب گل لازمی ہوتا ہے اس پلم میں عجب گل صاحب نہیں تھے وہ مصروف تھے بہت زیادہ جس کی وجہ سے انہوں نے فلم نہیں کی ہم نے انہیں کہاً بھی تھا کہ فلم کریں لیکن وہ زیادہ مصروف تھے اپنے کچھ ریکارڈنز کی حوالے سے اور کچھ ان کے پرسنلی مصروفیات تھی جس کی وجہ سے انہوں نے فلم نہیں کی وہ بہت اچھے ایکٹر ہیں ہمارے اور ہمارے فیویٹ ایکٹر ہیں تو انشاءاللہ نیکس مووی کے اندر آپ کی بابوز بھائی کی مووی میں وہ ضرور کام کریں گے عربہ صاحب کے حوالے سے کیا کہیں وہ بہت اچھا ایکٹر بھی ہے بہت اچھا ڈائریکٹر بھی ہے سیٹ پہ مطلب کمپرومائز کتنا کرتا ہے کتنا سکھاتے ہیں اس کو مطلب کتنا اس کو وہ کام کے ماملے میں تو بلکل ہی کمپرومائز نہیں کرتے کسی بھی ماملے میں ہمیں لیٹ آجائیں تو وہ بہت زیادہ ڈانتے ہیں کہ بہت زیادہ لیٹ آگئے وہ صبح صبح ہی ہم سب سے پہلے ہی مطلب ایون کے کیمرا مین سب سے پہلے اٹھ کے وہ ہی بیٹھے ہوتے ہیں کہ جلدی چلیں جلدی کریں جلدی کریں تو ہم لیٹ آتے ہیں تو وہ مطلب بہت زیادہ ڈانتے بھی اور کام کے ماملے میں تو بلکل کمپرومائز نہیں کرتے کمپرومائز نہیں کرتے وہ اتنے مطلب اچھے ہیں اچھے مطلب فلم کرتے ہوئے بہت انجوائے کیا آپ نے ہاں جی بالکل وہ میں کرتی ہوں بہت زیادہ اچھا عوام مطلب آپ نے عوام نے آپ کی فلم بہت زیادہ افریشیٹ کی بہت کیا کہنا چاہیے میں ٹھینکس فول لوں پشاور کی عوام کا اور جنہوں جنہوں نے ہماری یہ فلم دیکھی محبت گندگیری شوا تو میں ان سب کا شکریہ دا کرنے کے لیے میں عرباز خان صدرہ خان اور خالدہ یاسمین مینہ ملتانی ہم سب یہاں پہ آئے ہیں ان کا شکریہ دا کرنے کے لیے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے آج مووی بھی ریکھیں گے اور پھر ان کے ساتھ سیٹ پہ جا کے ملاقات بھی ضرور کریں گے نکس چودہ آگست آرہا ہے تو اس کے لیے اس کے لیے فلم بنائیں گے کی نہیں بابو نہیں وہ سرپرائز ہے سب کے لیے وہ چودہ آگست پہ ہی سب کو پتا چلے گا چودہ آگست پہ ہم لوگ کیا سرپرائز دے رہے ہیں وہ پردے میں رہنے نبات بردے میں رہے ہیں بردہ نہیں اٹھانا بردہ نہیں اٹھانا بہت زیادہ بہت شکریہ بہت مہروانی آقا درمون داو دیدار ملتانی چیم گو سر خبری ترکلو دوی فلم محبت گندگیری شوہ سوپرائیڈ کامیابی اسے لکڑے آگوی وچے ارمان با دا عوام شکریہ مدہ کودا عوام سر با میلہ ومشو اس پا پا شوکے عوام سر خبری ترکی گب شب با مصور لگی عوص پتر نزیجہ تغاڑم ہر شرطہ چھے خوشحالو اسے بعد اسے نالا فامان